فلیپ اس اپیسیوڈ میں ہم نے دیکھا تھا جہاں ایک آیا زبیدہ کو ان کے دیکھ ریکھ کے لیے رکھا جاتا ہے اب آگے کی کہانی سنیں زبیدہ کی نین اگلے روز پہنے دس بجے کھلی سراب بھی قدر بھاری اور آسا پس مردہ تھے وہ بمشکل اٹھ کر آئی سی ایو کی جائے اور بسکٹ کھلانے لگی جو اس وقت قدر خوش میں آ چکی تھی روزی کا کوئی فون یا میسیج تو نہیں آیا اس نے دو بسکٹ نکلنے کے بعد نفاقت سے پوچھا نہیں میڈم اگر آئے گا تو میں کہوں گی انہیں بتا دینا اسے کہ آپریشن خیر سے کامیاب رہا وہ ائرپورٹ سے سیدھی یہیں چلی آئے مریم کی اس تاکیت پر زبیدہ نے تابیداری سے سر ہلا دیا اگلے ایک دیر گھنٹے میں مریم کو وہاں سے کمرے میں منتقل کر دیا گیا اللہ سوہنا آپ کی بڑی بہن کو جل تندرستی دے کچھ ہمیں بھی خوش کر دو باجی ایک آئین بھرپور خوش آمدیر انداز میں کہا زبیدہ کا حد بے اختیار ہی اپنے پرس کی جانب بڑھ گیا اس نے تینوں خواتین کو فیقہ سو روپیے نماز دیئے مریم اب مزید حواس میں تھی کچھ چاہیے تو میڈم جی کچھ چاہیے تو نہیں میڈم جی زبیدہ نے دریافت دیا ہاں تم کچھ بھول رہی ہو شاید اس نے ایک اشارہ کیا اوہ سوری جی میں واقعی بھول گئی زبیدہ نے ہر واقع اس کا مطالعہ پورا کر دیا مریم نے آسودگی سے آنکھیں مون لی اس پر غنودگی تاری ہونے لگی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ روزی کا فون آ گیا اتفاق سے یہ آڈیو کال تھی زبیدہ نے فون اٹھایا اور مناسب لبزوں میں اسے سور اتحال سے آگرہ کر دیا نتیجہ حضب توقع برامد ہوا روزی نے بہترہ چلانا شروع کر دیا اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا کر رکھی گئی مجھے کسی نے بتایا نہ ہی تو کر ہی سکتی تھی وہ مزید چلائی اس کا بھی منع کیا تھا جی انہوں نے اس نے بے بسی سے جواب دیا روزی زبیدہ کی کوئی دلیل سننے کیلئے تیار نہیں تھی اس نے اسپتال کا نام اور وارڈ کے مطالق مختصر انداز میں پوچھا اور غصے سے فون ہی بند کر دیا زبیدہ کی اس رویے سے دل برداشتہ ہونے لگی کچھ لمحے بعد مریم دوبارہ خوش میں آگئی زبیدہ نے ڈاکٹر کی ہدایت دبا کلائی اور روزی کی کال کے مطالق بھی بتا دیا بیٹی کی انداز محبت سے مریم کے ہوتوں پر ہلکی سی مسکرہ ٹرین گئی تم نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا کچھ کھا پی لینا مریم کو اچانک یاد آ گیا کینٹین سے ہی کچھ لیاو لیکن آپ یہاں اکیلی ہوں گی وہ ہچکی چائی میں بلکل ٹھیک ہوں اب تم جاؤ اپنے کھانے کیلئے کچھ لیاو مریم بازید رہی زبیدہ نے مضاہمت ترک کر دی اسے حقیقتاً بہت بھوک لگ رہی تھی حیران کن طور پر عملے کا کوئی فرد بھی وہاں موجود نہ تھا زبیدہ نے کینٹین کی روکھی پھیکی چیزیں قریبنی کی بجائے اسپطال کے بیرونی جانب لگے مخصوص اسٹال سے بریانی لینے کا فیصلہ کر لیا اس کام سے فرصت پا کر وہ دکاندار کو مطلبہ پیسے تھما ہی رہی تھی کہ ایک گالی اس کے قریب رکی اور روزی غصے سے اسے گھرتی بھی برامد ہوئی تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو میڈم جی نے بھیجا ہے زبیدہ ہڑ بڑا گئی انہوں نے اگر کہے بھی دیا تھا تو تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی انہیں اکیلے چھوڑ کر یہاں یہاں گل چھرے اڑانے چلی آئی روزی نے اس کے حاصل میں بریانی شاپر اور ڈسپوزل پلیٹ کو بوسے کی نگاہوں سے گھرا ریلاکس روز اب اندر چلو میں تمہیں مام سے ملنے اور ان کی آیادت کے لئے بیچین ہو روزی کے ہمرا گاڑی سے برامد ہوئے لڑکے نے اسے مخاطب کیا وہ خبرو اور کافی خاموش تبہ دکھائی دے رہا تھا زبیدہ نے موقع غنیمت سمجھا اور فوراں اسپتال کی جانب بڑھ گئی روزی اور فہد کے عقب میں کمرے میں داخل ہوتے ہی ان پر گویا قیامت ٹوٹ گئی بسترپا آڑی ترچی لیٹی مریم کی بینور آکھیں چھت پر گڑی تھی زبیدہ کے مو سے ہلکی سی چیخ برامد ہوئی اسے اپنی بسارت پر یقین کرنا دشوار ہو رہا تھا کہ جیتے جاکتے وجود کو ابھی کچھ دیر پہلے بھلا چنگا چھوڑ کر گئی تھی وہ زندگی کی رمز سے آزاد ہو چکا تھا روزی بھی پھٹی پھٹی نکاؤں سے ماں کو دیکھنے لگی اس کا چہرہ شدید متزلزل تھا آنسو چہرے پر بے آواز فسننے لگے فید نے آگے بڑھ کر اس کے کم دے کر انہیں بند کر دیا آنسو مزید شدت سے بہنے لگے وہ قریب ہی رکھے چرمی صوفے پر بیٹھ گئی نظر ہنوز مریم پر ہی مرکوز تھی یقلقت اس کے چہرے پر زندگی کے آثار دمائیا ہوئی اس نے زبیدہ سے چن سوالت کیے اور بھیٹی آواز میں کہنے لگی مام کا ڈیت نیچرل نہیں ہے اٹس مرڈر اس بات نے طور پر روزی نے اپنی دلیل بیان کر دی زبیدہ فوری قائل دکھائی دینے لگی فید البتہ قدر متضب تھا تاہم اس نے نرمی سے روزی کو مخاطب کرتے ہوئی کہا میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں روز لیکن میں اس نے تھوڑی سی دیر میں ہی یہاں کے انتظامی سقم بھاپ لیے ہیں میں تمہیں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سی سی ٹی وی کیمرے ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے ہیں مجھے تمہاری مام کا ڈیٹ کا بہت افسوس ہے کچھ نہیں ہوا مام کو وہ بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر کو بلاؤ وہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک روزی پر ایک دم ہسٹیریائی قیفیت تاری ہو گئی زبیدہ اپنے آسو زفت کرتے ڈاکٹر کو بلانے باہر نکل گئی روزی کی حالت میں لمحہ تغیرات برپا ہو رہے تھے ڈاکٹر کی آمد اور مرہم کی موت کی تذہب وہ چل آئی سوری مہم کل بجلی کے بڑے بلیک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں کچھ ٹیکنیکل ایشیو ہو گئے تھے کیمرے ابھی کام نہیں کر رہے ڈاکٹر کی اس بات پر پہت نے روزی کو جتائی ہوئی نظروں سے دیکھا اور مو دوسری طرف پھیلیا روزی نے ڈاکٹر کو خوب سلواتیں سنائیں وہ اس بات سے پرسخت بر افروختہ تھی کہ مریضوں سے اتنی رقم ہرتیہ لینے کے باوجود یہاں کے انتظامت ناقص کیوں ہوتے ڈاکٹر نے اس کی بات انسنی کی اور مریم کے بیٹ کے پاس ہی رکھے ایک چارٹ پر کچھ اندراج کرنے لگی اس کا چہرہ سپاٹ اور انداز میکنیکی تھا روزی کو اپنے دماغ کی رنگیں روزی کو اپنے دماغ کی رنگیں چڑکتی ہوئی محسوس ہوئی یہاں پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا باقی انفارمیشن ریسپشن سے لے لیجئے ڈاکٹر نے بے تاثر انداز سے انداز میں جواب دیا اور بے نیازی سے باہر چلی گئی روزی کے ذہن میں آنڈیاں برپا تھی اس نے رسمی کاروائی پوری کی اور زبیدہ سے چند کامرہ شام تک ان کے زیر استعمال ہی رہتا زبیدہ کی اس حالت اور مجاز کی برہمی دیکھ کر شدید تناؤں محسوس کر رہی تھی اگلے نصف گھنٹے میں روزی کی طبیعت بھی بگڑ گئی وہ شدید کپ کپی محسوس کر رہی تھی روز کیا ہوتا ہے تمہیں فہد تڑپ کر آگے بڑھا یہ کہتی ہوئی ایک ڈریپ لگائی کہ روزی ذہن انتشار اتناو کا شکار ہے یہی صورت حال رہی تو انہیں نروس بریکڈاؤن بھی ہو سکتا ہے فہد کی تشویش مزید بڑھ گئی وہ زیر منزل پر واقع فارمیسی سے اسے عدویات لینے چلا گیا ہے ڈریپ لگنے سے روزی کو غنوب کی محسوس ہونے لگی اس نے فہد کو سرگوشی میں کچھ تلقن کی جس کے بعد وہ زیری منزل پر ایل ایڈی پر نشت ہونے والا کرکٹ پہنچ دیکھنے جانے لگا اسی احسنہ میں ایک خاکروب آیا خاکروب آیا بھی صفائی کیلئے چلی آئی وہ فہد کو دیکھ کر اس سے دعائے دینے لگی روزی نے اپنے سرانے رکھے پرس سے بڑی مالیت کا نوٹ نکالا اور اسے تھما دیا اور نخفت سے ناک چڑھا کر بولی صفائی ذرا ٹھیک سے کرنا آیا اسے دعائیں دیکھتی ہی تندہی سے صفائی کرنے لگی یہ سلسلہ شام تک یوں ہی جاری رہا ان بار چکر لگا گیا تھا تاہم ابھی وہ کرکٹ میچ دیکھنے میں مصروف تھا کچھ دیر مزید گزری تو زبیدہ اس کی اجازت سے ایک بار پھر کھانا لینے چلی گئی اس کے جاتی ہی روزی غنودگی محسوس کرنے لگی اسے یقینی طور پر سکون بخش عدویات دی گئی تھی تاکہ اس کے آساب ہلکے پھل کے رہ سکے اور وہ والدہ سے اچانک محرومی پر ذہنی آسابی انتشار کا شکار نہ ہو سکے اس کے بعد کی کہنی اگلی ویڈیو میں سنتے ہیں تب تک کے لیے شب بخیر